بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے آمین محترم سامعین کسی گاؤں میں ایک بندہ تھا اس کی بڑی خوبصورت اور نسلی بھینسیں تھی اکثر رات کو ایک چور اس کی حویلی میں بھینسیں چوری کرنے کی نیت سے آتا لیکن جب وہ اس کی حویلی میں پہنچتا تو وہاں پر اس کو کچھ بھی نظر نہ آتا مگر جب صبح اس کی حویلی میں وہ دوبارہ جاتا تو وہی بھینسیں وہیں پر موجود ہوتی تھی وہ یہ معاملہ دیکھ کر بڑا حیران ہوتا کہ جب میں رات کو جاتا ہوں تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا اتنی ساری بھینسے ہیں مگر جب میں صوبہ جاتا ہوں تو وہی ساری بھینسے اس کی حویلی میں موجود ہوتی ہیں ایک دن اس چور نے بھینسوں کے مالک سے حیران ہو کر پوچھا کہ بابا جی آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی بھینسیں بالکل محفوظ ہیں چوری نہیں ہوتی گاؤں میں تو اکثر لوگوں کی بھینسے بکریاں وغیرہ چوری ہو جاتی ہیں لوگ جانور لے جاتے ہیں تو یہ سن کر بھینسوں کے مالک نے کہا کہ میں آیت القرصی پڑھ کر رات کو سوتے وقت چاروں کونوں میں پھونک دیتا ہوں اسی طرح اگر اپنے مالوں اسباب پر آیت القرصی پڑھ کر پھونک دیں تو کوئی بھی قیمتی چیز کبھی بھی چوری نہ ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کیا جائے کیونکہ عمل یقین کے ساتھ ہو تو اثر ضرور کرتا ہے اگر آپ کو یقین نہ ہو تو پھر کوئی بھی عمل آپ کر لیں اس کا آپ کو کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا سبحان اللہ محترم سامعین و قرام ہمیں بھی چاہیے کہ رات کو سوتے وقت آیت القرصی پڑھ کر دھر کے چاروں کونوں میں پھونک دیا کریں تاکہ ہمارا مال ہم سب حفاظت میں رہیں تو دوستو اچھی بات کو دوسرے تک سنچانا صدقہ جاری ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست کے بات شیئر کریں اللہ حافظ اللہ حافظ